تنگ اتنا ہوئے عشقوں کی پشیمانی سے خون طلبوں کا ٹپکنے لگا پیشانی سے اور میں کسی اور تمہید کے بجائے اس شیر کے خالق جناب ارشاد بارہ بندکوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ جلوے جو سرے بزم دکھانے لگ جائیں آپ جلوے جو سرے بزم دکھانے لگ جائیں یہ جو بیمار ہیں سب ناشنے گانے لگ جائیں آپ جلوے جو سرے بزم دکھانے لگ جائیں یہ جو بیمار ہیں سب ناشنے گانے لگ جائیں یہ جو بیمار ہیں سب ناشنے گانے لگ جائیں اور مجھ اکیلے سے گزارا نہیں ہوتا گھر کا مجھ اکیلے سے گزارا نہیں ہوتا گھر کا میرے مولا میرے بچے بھی کمانے لگ جائیں مجھ اکیلے سے گزارا نہیں ہوتا گھر کا مجھ اکیلے سے گزارا نہیں ہوتا گھر کا میرے بچے مجھ اکیلے سے گزارا نہیں ہوتا گھر کا میرے مولا میرے بچے بھی کمانے لگ جائیں میرے مولا میرے بچے بھی کمانے لگ جائیں اور ایک مطلق شر دیکھ لیں کہ تو پریشاں ہے کسے دل سے لگانے کے لیے تو پریشاں ہے کسے دل سے لگانے کے لیے کوئی تصویر تو ہو آئینہ خانے کے لیے تو پریشاں ہے کسے دل سے لگانے کے لیے کوئی تصویر تو ہو آئینہ خانے کے لیے ایک تو پہلے ہی چراغوں کی ہوا دشمن تھی ایک تو پہلے ہی چراغوں کی ہوا دشمن تھی اس پہ دنیا بھی چلی آئی بجھانے کے لیے ایک تو پہلے ہی چراغوں کی ہوا دشمن تھی اس پہ دنیا بھی چلی آئی بجھانے کے لیے اس پہ دنیا بھی چلی آئی بجھانے کے لیے اور ایک مطلعہ دوشیر دیکھ لیں کہ جب سے سیکھا ہے اُبھرنے کا ہنر پانی سے جب سے سیکھا ہے اُبھرنے کا ہنر پانی سے تیہ ہوئے راستے دشوار بھی آسانی سے حال کچھ یوں ہوا زخموں کی فراوانی سے خون تلووں کا ٹپکنے لگا پیشانی سے حال کچھ یوں ہوا زخموں کی فراوانی سے خون تلووں کا ٹپکنے لگا پیشانی سے اور ایک مطلعہ کچھ اور دیکھ لیں کہ مرحلے کیا میرے ہموار ہوئے جاتے ہیں مرحلے کیا میرے ہموار ہوئے جاتے ہیں راستے اور بھی دشوار ہوئے جاتے ہیں راستے اور بھی دشوار ہوئے جاتے ہیں اور میرے مالک مجھے ہر حال میں اچھا کر دے میرے مالک مجھے ہر حال میں اچھا کر دے ورنہ بچے میرے بیمار ہوئے جاتے ہیں اور ایک مطلعہ کچھ اور دیکھ لیں بس ہاتھ خالی لیے جب شام کو گھر جاتے ہیں ہاتھ خالی لیے جب شام کو گھر جاتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے بھی اتر جاتے ہیں ہاتھ خالی لیے جب شام کو گھر جاتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے بھی اتر جاتے ہیں موسم گلپا وہ نازہ ہیں تو حیرت کیسی موسمِ گلپا و نازا ہے تو حیرت کیسی سوخِ تالاب بھی برساد میں بھر جاتے ہیں